بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرز اسے ابرار میران وینس ٹی وی پاکستان کی ٹرکٹ یو اے ای میں ہو رہی ہے اور انڈیا آسٹلیا میں ہے جبکہ نیوزی لینڈ زمبابی کے ساتھ اپنے سارے ریکارڈ ٹھیک کر رہے ہیں اس کے علاوہ آئی پی ایل میں ایک بڑا بہنچال سا آئے ہے چھوٹا سا ہے لیکن شاید کوئی دروازہ کھلا ہے انگلینڈ کا کوئی پلئیر اس دفعہ وہاں پہ سولڈ آؤٹ نہیں ہوا پاکستان کا تو پہلے ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن ایک پاکستانی پلئیر جو کہ بریٹش نیشنیلٹی ہولڈر ہے وہ وہاں پہ ٹو میلین ڈالر پہ اس کو خریدا گیا ہے عزر محمود کو اب یہ بڑا ایک ٹرکی سا مسئلہ ہے کہ عزر محمود بریٹش اسے بنگے بریٹش اس کو خریدا گیا ہے بنگے پاکستانی نہیں اور کوئی بریٹش بھی نہیں خریدا گیا تو عجیب سی وہاں پہ ایک بولی لگی ہے جان ٹیری دوزار دست میں ان کے منیجر فیبیو کے پہلوں نے انہیں ان کی کیپٹنسی سٹریپ آف کی تھی وہ ان کی جو گول فرنڈ کا مسئلہ تھا اور اس دفعہ اینٹن فرڈیننڈ جو ریا فرڈیننڈ کے بھائی ہیں کیو پی آر سے کھیلتے ہیں ان پہ انہوں نے ریسیسٹ کومنٹس دیئے اور ایف اے نے جو فوٹبال ایسوسییشن انہوں نے ان کی کیپٹنسی سٹریپ آف کر دی ہے اور یہ فوٹبال میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کبھی رونی ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے یہ وہ لیکن یہاں پہ جب ریسیزم ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سوری کرتے ہیں اور بات ختم اور جب پاکستان یا کسی ایشین کی بات ہوتی ہے تو اس کو پہ میڈیا اس طرح ہائپ کریٹ کر دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو نقصان پچھا کے جو ہے وہ دم لیتے ہیں جیسا کہ سعید اجمل نے آتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے تیسرا ایجاد کیا اور یہ ہوگا اور باب ویلس نے جو کیا تھا اٹلیسٹ عبد الرحمن اور گل نے جو ہے وہ باب ویلس کی جو ہے وہ توپوں کا وہ جو ہے ڈیفرنٹ کر دیا یہ کامیابیہ ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں اپنے گیسٹ کا تعرف بھی کراتا چلوں جو گیسٹ سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کے علاوہ ہم پاکستان سے پی ایچ ایف کے سیکٹری جو ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکٹری آصف باجوا ان کو بھی آن لائن لیں گے اور کیونکہ اگرے سال علمپکس ہو رہا ہے اور پاکستان کی ہاکی ٹیم کوالیفائی کر چکی ہے وہ یہاں آئیں گے تو ہم تھوڑا سا وہ بلٹ اپ ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کیا تیاری ہو رہی ہیں سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے گیسٹ محمد آمیر نے ایک ریسنٹلی جو گرمیوں میں ایک کانٹروورشل میچ کھیلا تھا یہ اس ٹیم کے کیپٹن تھے اجاز راجہ صاحب ایڈنگٹن کیپٹن ایڈنگٹن سیونٹین فورٹی تھری کرکٹ کلاب اجاز صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر اور دوسرے جو ہیں وہ وکٹ کیپر بیٹس مین تھے راول پنڈی کرکٹ ڈویجن سے بھی کھیل چکے ہیں راول پنڈی ڈویجن سے بھی اور اسلامباد کرکٹ اسوسییشن سے بھی کھیل چکے ہیں اور ہمارے خلاب بھی جب کالیج میں کھیلتا تھا آگے بچے ہم نے آپس میں بھی اگنسٹ میچز کھیلے ہوئے ہیں بڑے اچھے کیپر اور بیٹس مین تھے فرسٹ کلاس پلیئر اور یہاں پہ مارشلس کرکٹ کلاب سے بھی کافی عرصہ کھیلے ہیں ازولف کار ایڈر ازولف یہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر بیجاہ صاحب بجائے اس کے کہ میں سٹرٹسٹک دوں آج کے میچ کی بات کو ایسے چلائیں گے کہ سعید اجمل ون ڈے کا بھی ٹاپ پولر ٹیسٹ میں بھی دوسرے نمبر پہ آ گیا پھر ٹوینٹی ٹوینٹی میں بھی چل رہا ہے جو رحمان بھی ٹاپ ٹین میں آ گیا ہے مس بول حق نے بھی بیٹنگ بھی امپروو کی فرسٹ ٹائم نمبر ایٹ آ گیا یونس خان تھوڑا سا سلپ ڈاؤن ہو گیا تھا لیکن آج کی سنچری کی ویسے شاید اور آج کا جو میچ ہے خاص طور پر یہ اننگ جو ہے یونس خان ہو سکتا ہے آج ہم بیٹھے ہوئے یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نکالیں اس نے میچ کا نقشہ بدل دیا عزر علی کو تو خیر و آؤٹ بھی ہو جاتا تو ابھی تو وہ نیا ہے لیکن یونس خان اب اس سٹیج پہ آئے کہ جیسے ہی وہ کوئی سلپ آؤٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی نکال دیں لیکن یہ کیا بڑے پلیئر کی نشانی ہوتی ہے کہ یا کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں مطلب پاکستان جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہے انپریڈکٹیبل میں اسلام علیکم پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک بڑا پلیئر ہوتا ہے جو ہے وہ یونس خان ہو یا کوئی بھی کسی کوئی بھی پلیئر ہو وہ مطلب کہ اپنی وہ دکھاتا ہے کہ میں ایک بڑا پلیئر ہوں ٹھیک ہے اس کے اپس ان ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں ہر ایک کے لئے آتے ہیں ٹھیک لیکن جب ٹائم جب آتا ہے جب وہ اس وقت پرفارم کرتا ہے جی جی تو وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے ٹھیک یونس خان ٹھیک ہے اس کے پر آئے تھے اپس ان ڈاؤنز آتے رہی ہیں اس نے سکور نہیں کیا ٹھیک لیکن اس وقت پاکستان کو اشد ضرورت تھی کہ کوئی بیٹسمن آگے وہاں پہ ٹکتا اور سکور کرتا اور یونس خان نے دکھایا کہ ہاں میں ابھی بھی کھیل سکتا ہوں ٹھیک ہاں اگر وہ نہ کرتا تو پھر چل تو یہی رہا تھا میڈیا میں اور ادھر عوام میں بھی یہی چل رہا تھا کہ اس کو نکال دینا چاہیے اس کی جگہ کسی اور کو چانسز دینا چاہیے لیکن میں اس وقت یہ بھی کہوں گا کہ ایک سینئر پلئیر اگر کھیل رہا ہوتا ہے ٹیم میں تو اس سے ٹیم کو بھی بڑا حسلہ ہوتا ہے اٹلیسٹ وہ دوسروں کو خلاب ہی تو لیتا ہے یہ بلکل اگر ایک جونئر پلئیر ایک سائٹ پہ کھیل رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ آپ کے ساتھ سینئر پلئیر بیٹنگ کر رہا ہے بڑا حسلہ ہوتا ہے جونئر پلئیر کو بہت حسلہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی وکٹ پہ ٹکا ہوا ہے اور یونس خان تو ہے تو وہ کلاس کا پلئیر اور اس نے پروو بھی کر کے دکھا دیا اس نے بڑے ٹائم پہ ہنڈرڈ کیا ہے اور میج کا روخ چین کر دیا ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے دو ویک پہلے بھی رکھا تھا کیونکہ سیریز تو چل رہی ہے انگلینڈ پاکستان جو سیریز چل رہی ہے ابھی ہماری فور لائنز بھی کھل جائیں گی آپ بھی کال کیجئے گا زرفکار صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں سینئر کی ہم پہلے جونئر جونئر کی بات کرتے ہیں پچھلے میچ میں ازر علی نے کہا کہ مجھے عصد شفیق نے آکے حصلہ دیا کہ ہم دونوں ہیں اور بڑا کانفیڈنٹ تھا یہ دونوں جونئر ہیں اور ان کی وہ کروشل پارٹنرشپ تھی جس کی ویسے پاکستان تھوڑا سا سکور کرنے میں کامیاب ہوا اور پھر بالرز نے جیتا بھی یہ میچ جونئر ایک طرف تو ہے پہلے یہ جونئر جونئر کی بات کریں سینئر کی تو بات چل دیا کیونکہ پھر ایک میں ویک لنک پہ آؤں گا آپ عصد شفیق اور عزر علی پہ بات کریں عزر علی نے بڑی اچھی بیٹنگ کری اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں اس میں بھی بڑی اچھی انہوں نے بیٹنگ کری عصد شفیق جو ان سے بہت ہی اچھے بیٹس مین ہے نئی ٹیننٹ میں جو آئے ہیں مجھے جو سب سے اچھے بیٹس مین لگے ہیں عصد شفیق ہی لگے ہیں ان کی ٹکنیک وغیرہ سب کچھ وہ بہت اچھا ہے نائنٹی نائن میں بھی ٹھوٹی فائیو اس کے وہ بیٹس مین جو ان سے ٹھوٹی فائیو ٹھوٹی کے نہیں ہیں وہ بیٹس مین ہینڈٹ کے تو پھر اس کو ون ڈاؤن آپ کا مطلب ہے بیچنا چاہیے جی آگی کھلانا چاہیے چھٹے پہ آتے تو پیشے بیٹنگ نہیں بیچتے چینج ہو جاتی ہیں اور ساتھ اب دیکھیں یونس خان نے پورا عزر علی کو ساتھ کھلایا انہوں نے جہاں وہ غلط کھیلتے تھے وہ جاتے تھے جا کے ان کو جونس ہے نا بتاتے تھے کہ اس طرح نہیں اس طرح کریں اور آج جونسی وکٹ تھی ذرا سپین جونسا ہو رہا تھا لیکن سلو ہو رہا تھا ایزی کھیل رہے تھے لیکن اس کا تو یونس خان نے یہ توڑ نکالا نا کہ وہ سوئی بوت اس نے کھیلی تاکہ وہ بال کو اپنے اوپر لئی نا وہ آگے سے اور آج اتنا اچھا کھیل رہے تھے کہ جس طرح انہوں نے سنچری کی تو میں دیکھ رہا تھا سلین گو آسکر گریٹ ہاں وہ انہوں نے کھڑے ہو کے کپل دیو نے بھی کپل دیو نے بھی انہوں نے کھڑے ہو کے ان کو کلاپ کرا اور انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کری اب جونسا ہے پاکستان بڑی اچھی پوزیشن میں آگے پاکستان نے پہلے جو ٹاس جیت کر بیٹنگ کری تھی یہ تو محسن خان نے بھی میڈیا پر کہہ دیا ہے جی کہ غلط صحابت ہوا ہے فیصلہ لیکن پچھلے میچ بھی پہ جو ہوا تھا لیکن آسکر بھائی نے سن رہا تھا آسکر بھائی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان کو ٹاس جیت کر بیٹنگ ہی کرنی چاہیے کیونکہ اس دن جونسا ہے ویدر جونسا ہے نا کول تھا تھنڈا تھا تو اس میں صوبہ جونسا ہے نا سوئنگ ہو رہا تھا اسی وجہ سے پاکستان جونسا ہے نا جلدی آؤٹ ہو گئے ٹھیک تو یہ کہ اب بڑی اچھی پوزیشن ہے پاکستان کی اور میرا خیال 300-350 تک یہ سکور کر لیں تو انشاءاللہ پاکستان میچ جیتے تھے اجاز راجی صاحب یہ بتائیں کہ کل پاکستان ہم جیسے بھی بات کر رہے ہیں جی بڑا اچھا ہو گیا لیکن پاکستان کا کچھ پتا نہیں ہوتا اگلے دن آکے ہو سکتا ہے لنچ سے پہلے ہی جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہوں کہ انگلینڈ پیٹنگ کر رہا ہوں خدا نہاستہ مطلب ہمیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے ہیں اگر تو پاکستان کل پورا دن کھیلتا ہے جیسے ذرفکار بھی کہہ رہے ہیں تو چلیں جتنے بھی رنز ہمیں ملتے ہیں تو آخری دو دن کافی ہیں اٹلیس اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہمارا میچ سیف ہو جائے گا ہم ہاریں گے نہیں پورا دن کھیل کے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو تو پرڈکٹو آپ کر نہیں سکتے کہ آج اچھا کھیلے گا آج کیسا کھیلے گا چلیں پاکستان نہ کہیں لیٹس ہے کہ ایک ٹیم کی اچھی پوزشن ہے وہ کل پورا کھیلے پہلا جو آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ جو ہے وہ کروشل ہوگا بلکو صحیح اگر یہ دو وقتوں پر ہی سروائیو کر دے تو اس کو ایک کروشل کیا وہاں پر ایک اوست گرتی ہے یہ کیا ہوتا ہے نہیں گرتا نہیں اس کی وجہ سے ٹھیک اب وہ کور وغیرہ تو کر دیتے ہیں لیکن صبح کا جو موسم جو ہوتا ہے وہ ذرا ہلکا سا ٹھنڈا ہوتا ہے ٹھیک اور بال بھی نیو آجے گی صحیح اس آدھے گھنٹے کو اور یا فورٹی فائی میننٹس اگر یہ سروائیو کر جاتے ہیں یہ دونوں ازر اور یونس خان تو پھر 300 350 تو ایزی لی جلی لے جائیں گے اور یہ ویننگ لیڈ ہوگی ازر علی کی اگر ہوئی سیونٹی ٹو پہ وہ ناٹ آؤٹ ہیں تو سیکنڈ سنچری تو ان کی ہو سکتی ہے اب یونس خان بیس سنچریز آج مکمل کر چکے ہیں تو ازر علی کو ایک یہ ایج آجے گا کل فریش آجے گا تو اس کے جو اگلے اٹھائیس رنز ہیں وہ اٹیسٹ پہلا تارگر تو اس کو سنچری کریں بہت آرام سے اس کو کرنے چاہیے اس کے سامنے سینئر پلید ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے اس کو بہت آزام سے آرام سے کوئی جلدی نہیں دکھانی چاہیے کہ میں اب سو کر لوں اور جلدی جلدی کر لوں ابھی بہت ٹائم پڑا ہے میچ کا تیسرے دن ہے تو آرام سے ایک اور مجھے ٹیکنیکل بات دھتا ہے آپ دونوں مطلب کھیلے بھی ہیں بیٹس مین بھی ہیں دونوں ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں نائٹ واش مین آجاتا ہے کیپر یا کوئی ایسا آل رونڈر یوزیلی کیپر ہی آتا ہے یا کوئی ایسا آل رونڈر ٹائپ آتا ہے تو صبح بھی بھی ہم کیوں نہیں اس طرح کرتے کہ صبح جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وکڈ جو ہے نا وہ کھیلے گی ایسا کہ ہمارے مین بیٹس مین آؤٹ ہوتا تو صبح اگر کوئی پہلا آؤٹ ہوتا ہے تو ہم کوئی پیچھے سے کیوں نہیں بیٹھتے ہم شام والی بات کرتے ہیں نائٹ واش مین آپ بتائیں مطلب ادنان اکمل کو بیٹھیں اگر خدا نہ خواستات نائٹ واش مین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے وہ ٹائم گزار رہا ہے جو آخری ٹائم ہے نا جی ہاں اس میں آپ وکڈ نہیں کھونا چاہتے تو یہ صبح بھی تو ہو سکتا ہے صبح جو ان سے وہ بیٹس مین پراپر بیٹس مین ہی آتے ہیں وہ ہی کھیلتے ہیں وہ ناشتہ کیا ہوتا ہے کشتہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ پھر آپ جو ان سے وکڈ ایک ضائع کر دیتے ہیں اس طرح نائٹ واش مین میں ایک وکڈ ضائع بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ ٹائم جو ان سے انہیں کور کرنا ہوتا ہے نہیں وکڈ تو ضائع ہو جائے لیکن وکڈ بچا بھی تو رہتے ہیں دو ایلیمنٹ ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کل بھی آپ مطلب اگر کوئی ایسی بات ہوتی جیسے ایجاہ صاحب نے کہا ہے تو آپ پیچھے سے ٹیل انڈر میں کل تو پورا ٹائم ہوگا نا تو وہاں تو بچانے ہی نہیں ہے نا نہیں سمجھے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ٹائم پائے کرنے کے لیے دیکھیں نا اگر ہمارے آدھے گھنٹے گھنٹے میں اچھے بیٹس مین آؤٹ ہو جائے پھر تو ہم پورا دن نہیں کل سکتے اگر ہم تھوڑا سا سٹریچ کریں اسے پیچھے سے کوئی ادنان ٹائپ کوئی پلئیر بھیجتے ہیں تاکہ وہ اپنی اچھی وکٹیں جو ڈیفکل ٹائم اس کو گزارنے کے لیے بلکل چینج کرنا چاہیے کہ ایک بچ صاحب نے ایک وہ بتا دیا کہ یہ جو ان سے یہ بیٹنگ آرڈر ہے اس نے اسی نمبر پہ جانا ہے نہیں تھوڑا آ کے پیچھے کرنا چاہیے تاکہ دوسرے بیٹس مین کو بھی کنفرٹنس کیونکہ میں نے دیکھا نا کیونکہ ہم انتہاں ابزورف کرتے ہیں یہ لوگ نہیں کرتے صرف وہ صبح کے ٹائم تو کروشل ہو گئی اسے لیکن بھی نائٹ واشمن آ سکتا ہے کہ بھئی آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ جو شروع کا نکال لو میں ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا پاکستان میں ویسٹ انڈیز آئی تھی جب پیک پہ آتی تھی سلویسٹر کلاک نے بال کیا زہیر عباس صاحب کارڈ بھی آئند ہوئے ہواس ٹی وی میں بھی آئی عمر کریشی اس وقت کومنٹیٹر روکر ہو گئے تھے لالا مرنات ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب تو وہ سنک ہوئے بہت بڑا تو امپائر نے آؤٹ نہیں دیا تو عمر کریشی کہتے ہیں شاید صبح صبح کا ٹائم اس لئے آؤٹ نہیں دیا مطلب اتنے درے بڑے اب خیر دی آر ایس اور یہ سارا کچھ آگے ہے تو سائیمنٹ آفل بڑے غلط ثابت ہو رہے ہیں اس میں دو تین ڈیسیزن ان کے ریورس غلط ہوئے ہیں آج اور وہ اگینس بھی ہیں اس سسٹم کے جی اگینس اس لئے گئے ہیں کہ آج کل جو امپائر ہے وہ پکڑا جاتا ہے نہیں تو اچھی بات ہے نہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے یہی تو میں مطلب کے شروع سوچنا تھا کہ اگر ایک بیٹس مین جو ہے وہ غلط ڈیسیزن لیتا ہے جی ایک کال آ رہی ہے کال لے دیتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم اسلام بھردہ اس حسین جی حسین صاحب ہوں آپ ایم اوکی ایم اوکی ایم اوکی بíaود ور62 ونورد انسان وبرود ورل کار شکریہ رو�� ورmäß concise كم عمل цев veto بھی ورzk Herbert آپ بارٹ باقی بما اور یہاں اوڑا میں چاہتا ہے صل امازالواء رجال ملک جو ساتھ ہے تمام واقعاً اور ایساً شواب ملکاتا کیا کیا قررارا ہے میں بھی ملکاتا ہے حلوہ ہوتا ہے یا ہوتا ہے کیا من اللہ علیہ جلد روز باندے اسم ساتھ 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 تنسکن ارے کامران اقمال اور شوائب ملک ریاض محمد آفیز سید وامرگل ورمان یا ریاض کرنے میرے موزبا رتائید شود بی حافیز حافیز موزبا رتائید